اسلام علیکم اسے انیلہ شہزاد with global in 5 minutes آدانی گروپ of companies انڈیا کا سب سے بڑا بزنس کانگلومرائٹ ان کے فراڈ اور ان کے جب بہت زیادہ بلینز اپ ڈالر کا نقصان ہوا ہے ان کمپنیز کو یہ خبریں آپ دو almost two weeks سے سن رہے ہیں اس کا ہم آج overview لیتے ہیں کہ اصلا میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا واقعی میروں نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کی اگر آپ ان کا one day کا 13 فیبری کے دن کا سٹاک دیکھیں تو یہ 7.6% نیچے گیا اور اگر ہم پورے مہینے کا ان کا سٹاک دیکھیں تو almost like 3,500 یا 3,300 سے نیچے آتے آتے ان کا within days like 1,700 کے اوپر چلا گیا like 52% جو ان کے سٹاکس ہیں وہ ڈاؤن چلے گئے so یہ ایک بہت بڑا ان کو بہت ہی adverse قسم کا یہ ملا ہے اور کچھ news ہی میں آپ سے شیئر کری ہوں آدانی saga spotlight shifts to india regulators shares drop yet again یعنی آج ہی کے دن جو 7% down ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ آدانی کا جو قصہ یہ course میں indian course کے اندر چلا گیا اور اب government خود جواب دے ہو گئی ہے کہ government کی بہت سارے ministries نے بہت سارے جو contracts آدانی group of companies کو ان پچھلے 5-7 سالوں میں دیئے ہیں تو وہ خود government کی جواب دے ہو گئی ہے کہ کیوں آپ نے ان کو اس طرح کے loans دیے کیوں آپ نے ان کو ان کی جو fraud ہے اور fraudulent activities کو notice نہیں کیا اور اس کے خلاف کچھ نہیں کیا تو like اسی نیوز میں ہے کہ یہ almost جو ہے آدانی group کو 100 billion dollars کا جو ہے نقصان ہوا ہے since the end of january so یہ بہت بڑا نقصان ہے actually آدانی group جو ہے وہ آدانی actually دنیا کے second biggest richest man بن گئے تھے اور ان کی stock ایک گم سے جو ہے وہ چند billion سے مطلب 100 سے زیادہ 140 اور اس سے بھی اوپر اتنے billions کے یہ ان کی stop ہو گئے تھے اور یہ like بہت ان کا پوری دنیا میں جو ہے بڑا وہ چل رہا تھا everybody wanted to do business with the آدانی group but یہ اچانک جو یہ report ایک آئی ہے ہنڈنبرگ کی اس کی وجہ سے سب لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر سے ہٹ گیا اور یہ جو موڈی ایک ریٹنگ کمپنی انٹرنیشنل ریٹنگ کمپنی انہوں نے بھی جو ہے ادانی کے جو سٹاک سے ان کو ڈاؤنگریٹ کر دیا یعنی انہوں نے اس کے اوپر سے اعتماد ہٹا دی اور جب وہ ڈاؤنگریٹ کرتے ہیں تو پھر جو بھی سٹاک نیچے جا رہا ہوتے ہیں یا جو بھی کمپنی وغیرہ ملک نیچے جا رہا ہوتے ہیں وہ اور یعنی نوز ڈائک پہ چلا جاتے ہیں دیز ریٹنگ ایکشن فالو دیز ریٹنگ اڈرابن ڈیکلائن اندہ مارکت ایکوڈی ویلیوز ادانی گروپ کمپنیز فالوینگ ریسنٹ ریلیز اوپر یعنی ریپورٹ تو سٹاک کو نیچے لے کے جا ہی رہی ہے لیکن یہ موڈی کی جو ڈاؤنگریٹنگ ہے اس سے وہ مزید نیچے کچھ تو تو مجھے ایک بڑا انٹریسٹنگ آرٹیکل ملے کاؤنٹ پنچ پر انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے کیا کیا ہوا ہے اس کے بیکگراؤن میں کیا کیا کچھ ہے ان کے مدابق آدانی کی جو برد تھی وہ 218 بلین ڈالرز تھی اور وہ بہت سارے بزنسز میں کام کرے تھے جیسے ٹرانسپورٹ سیکٹر انفرا سٹرکچر کا سیکٹر مائننگ کا سیکٹر اس کے لاوہ بھی بہت سارے سیکٹر بڑے بڑے سیکٹر میں بہت بڑے بڑے لیول پر بزنس انڈیا کے اندر اور انڈیا سے باہر کر رہے تھے اور لیکن کیا ہوا کہ دو ہفتے پہلے شورٹ سیلر کمپنی ہے ہنڈنبرگ ریسرچ انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ جاری کی اور انہوں نے بولا کہ دو آدانی گروپ is engaged in بریزن سٹاک منیپلیشن and accounting fraud schemes اور دو کورس ڈیکیڈ سے انہوں نے کہا بہت زیادہ فراود اور منیپلیشن انہوں نے انہوں نے اپنے سٹاک کو بہت انفلیٹ ویلیو پہ شو کیا کیسے شو کیا ان کی گابرمنٹ اور گابرمنٹ کے اداروں کے ساتھ جو بھی ان کی ملی بھگت تھی جس کے وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے شیئرز کے انفلیٹ ویلیو دکھاتے رہے اور اس انفلیٹ ویلیو کی بنیاد پر وہ گابرمنٹ سے ہی بہت زیادہ بڑے بڑے قسم کے لونز لیتے رہے اور بہت بڑے بڑے لونز کے ذریعے انہوں نے مزید کانٹریکس بھی حاصل کیے مزید انفرسٹرکچر پروجیکس بھی بنائے اور مزید ان کے پاس جو ایسیٹ ہیں انڈیا کے اندر باہر وہ بڑھتے گئے تو اس طرح کی سارے کام کے لیے وہ کیا کرتے رہے راجیش جو آدانی کے چھوٹے بھائیں ہیں ان کے بارے میں اس ریپورٹ میں لکھا گیا کہ اس راجیش نے ایسیٹ 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 کامپنیز جو جینیریٹ آرٹیفیشل ٹرن اوور یعنی کامپنیز کیا ہوتی ہیں جو دنیا میں ایسے موالک ہیں جہاں پر ٹیکسز نہیں لگتے اور وہاں پر آپ اپنا پیسہ بلیک منی ہے یا جیسا بھی منی ہے آپ کا اس کو آپ چھپا سکتے ہو اور کوئی بھی نہیں پوچھنے والا ہوتا وہ ہوتی ہے شیل کامپنیز وہ پیپر پر بنائی جاتی ہیں اور ان کے بینک میں آپ کا پیسہ چلا جاتا ہے تو ایسی ہی بے شمال ہنڈرڈ ہی نہیں تھاؤزن آف شیل کمپنیز راجیش بناتا تھا اور وہاں سے وہ پیسہ جو ہے واپس وہ آڈانی کے انڈیا کے اندر سٹاکس خریدنے کے لئے استعمال ہوتا تھا جس کی وجہ سے جب وہ اتنا سارا پیسہ واپس آتا تھا انڈیا کے اندر سٹاکس کے اندر تو وہ سٹاکس آٹمیٹیکلی ان کی ویلیو بوسٹ اپ ہو جاتی تھی اور جب وہ ویلیو بوسٹ اپ ہو جاتی ہے تو اس فگرز کو دکھا کر انڈین بینکس سے مزید کرزہ لے لیتے تھے اور جب ان کی اتنی زیادہ یہ سیناریو بن جاتا تھا تو اس کے بعد وہ باہر کے ملکوں سے بھی ان کو بہت سارے کانٹریکٹس ملنا شروع ہو گئے تو اس طرح سے کیا ہوا کہ موڈی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ان کی جو بزنس کی جو یہ کینڈم آف بزنس ہے یہ بہت بڑھ گیا جو وینود ہیں جو ادانی کے بڑے بھائی ہیں ان کا کیا کام تھا ان کا کیا رول تھا کہ وہ مانیجی دوسن of shell entities that serve the function of stock manipulation and money laundering like money laundering کرو اپنے ملک سے پیسہ باہر لے کر چاہو اور stock manipulation کیسے کرو کہ وہ ہی منی اندر لاکے شروع کر کے اور اس سے اپنے stock سو بڑھا دو اور پیر دوبارہ واپس لے کر چلے جاتے دو لیٹا بات is achieved through using money from Adani private companies to bloat the balance sheets of the listed company so this is the scam or Ponzi scheme type of thing that Adani was playing and he was not only playing with like a small entity or something he was playing this game with the whole Indian people 1.2 billion people ہیں India کے اندر اور ان سب کو بے وکوب بنایا ان سب کے ساتھ یہ game کے لئی Adani group of companies تھی so the conglomerate market value was wiped to the striking sum of 113 billion یعنی آدھے سے بھی زیادہ ان کا stock value ہے یعنی جو market value ہے وہ کم ہو گئی ہے اور سمجھے کہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی group of companies ہیں تو ان کا نقصان انڈیا کی economy کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے بہت interestingly یہ راہول گاندی انڈین پارلیمٹ میں انہوں نے آج ہی 13 فابری کو یہ ساری سپیچ کی ہے بہت عبدی انہوں نے موقع مل گیا مودی جی کے خلاف اس چیز کو سامنے لانے کا انہوں نے بولا کہ آدانی جو ہے اس کے فراد بے شمار ہیں اور اس نے پہلے وہ ایک یا دو انڈین سیکٹرز میں کام کرتا تھا اور مودی جی کے آنے کے بعد ہیں اور جتنے بھی فورن ٹورز مودی جی نے کیے ہیں ان سب میں یا تو آدانی ان کے ساتھ ان کے جہاز میں ہوتا تھا یا پھر وہ اس سے ایک دن بعد وہاں پہنچ جاتا تھا یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ہی مودی جی کسی بھی فورن ٹور سے وہاں سے عزام لگایا ہے کہ مودی جی کی وجہ سے اور کیونکہ آدانی جو ہے بی جی پی کو بہت ساتھ فنڈنگ اور گرانٹس دیتا تھا اس کی وجہ سے مودی اس کو unfair unduly جو ہے اس کو بہت زیادہ like اس نے بزنس دلوائے اور نہ صرف اپنے ملک کے اندر بینکوں سے اس کو لون دلوائے بلکہ irresponsible لون وہ دلوائے اور بلکہ اس نے اپنا اسٹر و رسول استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں اس کو کانٹیکس دلوائے لیکن وہ سب آج جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک نہ صرف شیم کا باعث بن رہے ہیں وہ illegal اور irresponsible قسم کے کام بلکہ انڈین economy کو بھی دھچکہ ہے